سجاد کی مسکان سے لگتا ہے اس طرح ہستے ہوئے قرآن کی دید ہو گئی دیکھو تو کرم کیسا یہ ہم پہ ہوا ہے مسکرائے ہیں عابد ہماری عید ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکینہ مدینہ و نجف کے بیورز انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ویلوگ لے کر آئی ہوں اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حرم مولا علی کے مناظر خوبصورت مناظر روح پرور مناظر اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے کیونکہ آج ہے عید شجاہ جس کو عید زہرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ آج ہے نو ربی الاول جس میں کے ایک اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے امام کی وقت کے امام کی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد ان کی تاج پوشی بھی ہے آج ہی کے دن ان کی تاج پوشی ہوئی تھی یعنی کہ وہ اس دن امام جو ہیں وہ بنے تھے ہم اپنے امام کو وقت کے امام کو آج کے دن کی خصوصا ان کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ وقت کے امام جو ہیں امام مہدی وہ ہمارے امام ہیں بارویں امام وہ آج امامت کے وہ عہدے پر فائز ہوئے ہیں اور اس عید کو عید شجاہ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور عید زہرہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو جیسے کہ سب ماشاء اللہ سے مومنات میری معرفت رکھتی ہیں جانتی ہیں کہ اس کو عید زہرہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس نو ربیل اول پر عید زہرہ جسے عید شجاہ بھی کہتے ہیں وہ جب امام سجاد واقعہ کربلا کے پانچ سال بعد آپ سوچیں ذرا کہ پانچ سال بعد ہمارے امام جو ہیں وہ پہلی دفعہ مسکرائے تھے کیونکہ جب مختار سکفی جو منتقی میں کربلا ہے منتقی میں حسین ہے جو مولا حسین کے خون کا بدلہ لینے والے جو مختار سکفی ایک ہیرو ہے تاریخ کے انہوں نے قاتلان حسین کا بدلہ جو مکمل کیا تھا اور اہلِ بیعت نے آج کے دن سوگ کو بڑھایا تھا یعنی سوگ کو انہوں نے ختم کیا تھا اپنے بالوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کٹوا کے یا ان کو کلر بلیک کروا کے خضاب کر کے جیسے کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا جشن کے محول میں لائے تھے جشن کیا تھا خوش ہوئے تھے امام سجاد آپ سوچئے کہ پانچ سال تک وہ اس غم میں رہے اور ایک دفعہ بھی نہ مسکرائے ہمیشہ غم کی حالت میں رہتے تھے ظاہری بات ہے کہ ان پر جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا سجادہ ستم کہاں ہوئے تو وہ بار بار شام کا نام لہتے تھے تو آج کے دن ہمارے امام جو ہیں وہ مسکرائے تھے اور آج کے دن ہم اپنے امام کو مبارک باد پیش کرتے ہیں ملے نہ تم کو کوئی غم غم حسین کے بعد عید زہرہ بھی مناؤ غم حسین کے بعد لے آئے کاٹ کر مختار سر لائینوں کے ہے آج رخ پہ تبسم غم حسین کے بعد جی وی ورز آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مختار نے ابن زیاد اور دوسرے جتنے بھی ملعون تھے ان کے سروں کو کاٹ کر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تھا کہ جو کہ مولا علی کے بیٹے ہیں ہم ان کے بابا کے دربار میں کھڑے ہیں اور پیاری پیاری ان کے باتیں کر رہے ہیں مولا کو بھی بتا رہے ہیں انشاءاللہ مولا بھی سن رہے ہوں گے اور ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول بھی کریں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب ان سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان سروں کو ہمارے امام یعنی امام زین العابدین کے پاس بھیجا تھا اور امام زین العابدین جو ہیں وہ دیکھ کر فوراں سجدے میں گر گئے تھے اور فرمایا تھا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر یہ لطف و کرم فرمایا ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے اپنے شہیدوں کے خون کا انتقام دیکھوں اور اللہ تعالی مختار کو عجر خیر عطا فرمائے یہ دیکھئے مولا نے کتنی خوبصورت دعا امیر مختار کے حق میں کی تھی یقینا وہ ہیرو ہیں کربلا کے جنگ کے انہوں نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا ہے اور مولا کے خوش ہونے کا ایک ذریعہ بنے ہیں امیر مختار ہم ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کی فتوحات پر انشاءاللہ اور ایک خوبصورت شیر کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں ملاقات ہوگی ایک خوبصورت شیر آپ کے حوالے کرتی بھی جاتی ہوں کہ رخصت غم حسین نہ کرنا خوشی کے ساتھ یہ غم جڑا ہوا ہے اگر زندگی کے ساتھ بی بی نے صرف سوک بڑھایا تھا مومنوں اہلِ ازا کے حق میں بڑی سادگی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں بھلا دیا اہلِ ازا نے شہ کا غم بے رخی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ بلوگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں شامل کیجئے گا اور آج کی خوشیوں میں بھی شامل کیجئے گا آج اچھے کھانے بنائیں بچوں کو کھلائیں ایدی دیں اچھے اچھے دوستوں کی دعوت کریں اچھے اچھے کھانے کھلائیں اللہ حافظ